السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کیا ہی ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے خوبصورت سا لپسٹک کا پیلٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کا کمپلیٹ میتھرڈ اچھا جی اس میں یہ جو وائٹ بلو ییلو اور بلیک پیگمنٹ ہے یہ ہم نے کہاں سے لیے کون سی لپسٹک یوز کی اگر لپسٹک یوز کی تو اس کے جو نمبر ہے وہ بعد میں کیسے یاد رہیں گے پیلٹ کہاں سے بائے کیا کیسے اس کی فینشنگ دی کیسے اس کو فیل کیا سارا اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر دے سبسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر لائک شیئر اور سبسکرائب اس لیے کرنا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے بہت اچھی اچھی جو ہے ویڈیو انفرمیٹیو جو ویڈیو ہے وہ لے کے آتی ہوں اچھا جی آتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اس میں آپ کو بتا دو کہ پیلٹ کہاں سے بائے کیا انسٹیگرام پہ یوکین بی کی ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے اس پیلٹ کو بائے کیا یہ پیلٹ بہت ہی اچھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم 30 سے زیادہ لپسٹک کے کلر کو سیو کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اپنی پیلٹ کے اندر سب سے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ میگنٹ والی پیلٹ ہے اس کے اندر سے یہ جو کنٹینر ہے یہ سیپرٹ ہو جاتے ہیں اب کنٹینر سیپرٹ ہوتے ہیں جب ہم لپسٹک کو میل کر کے ڈالتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں نمبر یاد نہیں رہتا کہ یہ کون سا نمبر تھا اب یہ میگنٹ والی پیلٹ ہے یہ جو اس کے اندر کنٹینر ہے یہ سیپرٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم نمبر لکھ سکتے ہیں لپسٹک کے سٹیکر جو ہے ان کو اتار کے ہم لگا سکتے ہیں آگے چل کے سارا میتھڈ آپ کو بتاؤں گی اچھا جی یہ میرے پاس خوبصورت سے لپسٹک کے کلر تھے اور اس کے بعد میرے پاس یہ یو کین بی کی ویب سائٹ سے میں نے ایک پینٹ پیلٹ لیا تھا اور اس کو میں نے یوز کیا سب سے پہلا جو میتھڑ تھا وہ میں نے یوز کیا کہ میں نے ایک سپون لیا اس کے اندر میں نے لپسٹک ڈالی اس کو میلٹ کر کے میں نے کنٹینر میں ڈالنے کی کوشش کی اب یہاں پہ ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس کو کنٹینر میں ڈالتے ڈالتے جو آدھی لپسٹک ہے وہ سپون کے ساتھ لگی رہ گئی اور آدھی جو ہے وہ کنٹینر کے اندر چلی گئی یہ تو بھئی صحیح بات نہیں تھی اس میں تو لپسٹک بہت زیادہ ویسٹ ہو رہی تھی سیکنڈ نمبر پہ میں نے لپسٹک لی لپسٹک کو ڈائریکٹ کنٹینر کے اندر ڈالا اور اس کے ساتھ جو سپیچلا تھا اس کے ساتھ میں نے اس کو یہ دیکھیں رفلی طریقے کے ساتھ اس کو فل کرنا ہے فل کر کے میں نے اس کو رکھتی جانا ہے ساری لپسٹک کو اب اس کو اوپر سے جو ہے وہ فینشنگ کس طریقے سے دینی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اچھا جی اس طریقے سے سارے جو کلر ہیں ان کو میں نے ایک ایک کر کے جو ہے فل کر لیا اب میں آپ کو اس کا ایک فائدہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے لپسٹک کو کنٹینر کے اندر فل کرتے ہو تو آپ کی جو لپسٹک کی کنسسٹینسی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہم لوگ اس کو اون میں بھی کرتے ہیں ہم لوگ اس کو کینڈل کے ساتھ بھی کرتے ہیں لائٹر کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اس کی جو کنسسٹینسی ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جب ہم اس کو لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے پیلٹس تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پرابلم جو ہے یہ فیس کرنی پڑتی ہے بعد میں اگر آپ اس طریقے سے رفلی رفلی اس کو بنا لیتے ہو اور بعد میں اس کو جو ہے وہ فینشنگ دے لیتے ہو اگر آپ کے پاس اس طرح کے کنٹینر ہے میں پلاسٹک کی بات نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں لپسٹک کے کلر کو جو ہے وہ میں نے اگر وام میں لے کے جانا ہے اگر اس کو لائٹ کرنا ہے ڈاک کرنا ہے کسی بھی کلر کو تو اس کے لیے مجھے جو ہے چار پگمنٹ کی ضرورت تھی ایک بلو تھا ایک وائٹ تھا ایک یلو تھا اور ایک بلیک کلر تھا اچھا جی یہاں پہ پیلٹ کہاں سے بائے کیا پگمنٹ کہاں سے لیے یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی اور تیسرا اس کو فیل کیسے کیا اچھا جی فیل بھی کر لیا اب جی اس کو فینشنگ کیسے دینی ہے کہ پیلٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگے فینشنگ دینے کے لیے یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ ایک آپ نے سٹیل کا سپون لے لینا ہے اور اس کے اندر اس کنٹینر کو رکھنا ہے اور اس کو آپ چولے پہ کر سکتے ہو لائٹر کے ساتھ کر سکتے ہو کینڈل کے ساتھ کر سکتے ہو رکھ کے اس طریقے سے آپ اس کو میلٹ کر لو اچھا جی اس کے بعد اب آ جاتی ہے جی پیلٹ ریڈی کیسے کریں گے جو لپسٹک کے نمبر یوز کیے کیسے یاد رہیں گے اچھا جی جب ہم لپسٹک بائے کرتے ہیں تو دو ایک ہماری جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر سٹیگر ہوتا ہے اور ایک لپسٹک کی بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ نمبر مینشن ہوتا ہے وہاں سے جو ڈبی کے اوپر سٹیگر تھا وہ ہم نے اتار کے اس کی بیک سائیڈ پہ لگاتے گئے اور اس کو جو ہے وہ پیلٹ کے اندر ون بائے ون کر کے جو ہے وہ فل کرتے گئے سارے پیلٹ کو آپ اپنی مرضی سے کلرز کے حساب سے جو ہے وہ ترتیب دے سکتے ہو اچھے طریقے سے یہ اس طرح سے میں لگا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ بھی لگا سکتے ہو میں نے اس میں زیادہ جو کلر ہے وہ میں نے میڈورا کے ہی یوز کی ہے برینڈ کے بھی بہت ساری لپسٹکس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں لیکن سب سے اچھی جو لپسٹک ہے وہ میڈورا کی ہی ہے آپ نے آپ بھی اس طریقے سے جو ہے وہ بنا سکتے ہو پیلٹ کتنے کا ہے اچھا جی پیلٹ جو ہے آئی تنگ سو فیفٹین ہنڈرڈ کا آپ کو ملے گا یو کین بی کی ویب سائٹ سے کوئی مہنگا نہیں ہے سستا سا پیلٹ ہے آپ لے کے اس کو بنا سکتے ہو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ویسے کسی کنٹینرز کے اندر جو ہے لپسٹک بنا کے رکھتے ہیں تو اس میں ہماری ڈسٹ بہت زیادہ جاتی ہے اور لپسٹک بھی بہت زیادہ ویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس میرے طریقے سے بنا ہوگی آپ کی لپسٹک بھی ویسٹ نہیں ہوگی اور پروفیشنل پیلٹ آپ کے پاس ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو خود سے ترتیب دے سکتے ہو آپ کلر کو لائٹ کر سکتے ہو ایک نیا کلر بنا سکتے ہو کول میں لے کے جا سکتے ہو اس پیلٹ کے جو ہیں بہت سارے فائدے ہیں اچھا جی یہ جو میں نے اس میں پیگمنٹ ڈالے ہیں بلیک وائٹ بلو ییلو ان کے ساتھ ہم لپسٹک کے کلر کیسے بنائیں گے تیز کریں گے کلر کو لائٹ کریں گے وہ سارا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ